مولی مولی میتہ اور جگر کے لیے بہت مفید ہے یرکان کا علاج ہے حاظم ہے تدابیت دور کرتی ہے اور خون کو ساف کرتی ہے مولی کا مزاج گرم درجہ ور اور خوشک درجہ دون ہے مولی کے تمام طرف فائد حاصل کرنے کے لیے اسے کچھا ہی کھانا چاہیے پکانے کے سے اس کے اہم حیاتینی اجزاز ضائع ہو جاتے ہیں مولی کے پتوں میں کیلشیم، فاسورس، وٹامنسی اور پروٹین نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے مولی کے پتے پشاواور اور دعفے سکروی اور مسر ہوتے ہیں مولی کے پتوں میں قدرت نے مصفی مادے رکھے ہوئے ہیں یعنی مولی کے پتے جو ہیں یہ خون کو ساف کرتے ہیں جسم سے کسافتوں کو پاک کرتے ہیں مولی کے پیجوں کا ایملشن پانی کے ساتھ بنانے کے بعد چہرے پر ملنے سے کالے تل اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں مولی کے پیج بلگم خارج کرتے ہیں پشاہ آگر ہیں، مسل اور محرک بھی ہیں مولی کے ایک سو گرام میں پانی چھنانویں اشاریہ چار پرسنٹ ہوتا ہے پروٹین کی مقدار زیرو اشاریہ سات گرام ہے چکنائی زیرو اشاریہ ایک گرام ہوتی ہے مادنی اجزاء زیرو اشاریہ سکس پرسنٹ کاربو ہائیڈرز تین اشاریہ چار پرسنٹ پائے جاتے ہیں مادنی اور ہیاتینی اجزاء میں کیلشیم پینتی میلی گرام پوٹاشیم دو سو تیتی میلی گرام آسورس بائی میلی گرام آئرن زیرو اشاریہ چار میلی گرام اور وٹامن سی پندرہ میلی گرام اور کچھ مقدار وٹامن بھی کمپلیکس بھی ہوتی ہے سامن گرام اور پوٹاشیم کی کافی مقدار مولی میں موجود ہے اور یہ دونوں بلڈ پریشر کو مینٹن کرنے اور کنٹرول کرنے میں بہت موامن ثابت ہوتے ہیں یہ بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں گردے کا اگر درد ہو گردے کا درد دور کرنے کے لیے کنمی شورہ ایک دولہ کو مولی کے پانی دس دولہ میں کھڑ کر کے خوش کریں ایک ماشہ صبح شام پانی سے استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے پدل سے گردے کے درد میں بہت مفید ثابت ہوگا سامین بابا سیر ایک مولی مرد ہے اور بہت ہی تکلیف دے ہے مولی کے پتے سائے میں خوش کر کے گرائنڈ کر لیں اور برابر مقدار چینی ملا لیں نصف طولہ یہ دواز چاری روز بلا ناغا کھائیں بابا سیر کا افسیری علاج ہے آئی ڈرافٹ پانی کے لیے آنکھوں کے لیے بھی مولی کا پانی بہت مفید ہے مولی کا پانی چھان کر کچھ دیر کے لیے ساف پرطن میں رکھیں پھر چھان کر نتار کر محبوظ کرنے آنکھوں میں بدریہ ڈرافٹ ڈالیں جالا پھولا اور دند وغیرہ کے لیے مفید ہے مولی کا پانی دس طولے قدر شکر ملا کر استعمال کریں ہر قسم کے جرکان کے لیے مفید ہے مولی برس کا علاج بھی ہے مولی کے بیچوں کا سفور بنا کر اس میں قدر سرکہ ملا کر پیسٹ بنانے یہ پیسٹ برس کے سفید دھبوں پر لگائیں پھولویری اور برس کے لیے بہت مفید ہے مولی سینے کی تکالیف دور کرنے کے لیے بہت موضوع ثابت ہوتی ہے مولی کا تازہ رس ایک چائے کا چمت ہم وزن شہد اور تھوڑا سا نمک ملا کر استعمال کرنا گڑا بیٹھ جانے کالی خانسی برونکائٹرس اور دیگر سینے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے مولی کا رس درد کے ساتھ پشاب آنے کی تکلیف اور رہن کے شدید درد میں امدہ علاج ہے تکلیف کی شدت کے مطابق 60 سے 90 ملی لٹر تک پینہ مناسب ہے ضرورت کے مطابق دن میں کئی بار بھی پیا جا سکتا ہے مسانے کی پتری اور سوزچ کے لیے مولی کے پتوں کا جوس ایک کپ روزانہ 15 در استعمال کرنا بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے سامین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پتے میں کوئی پتری بغیرہ نہ بنیں اور آپ کا جسم بھی پتریوں کے بننے کے عمل سے محفوظ رہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مولی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے سامین تندرست رہنے کے لیے صحت کے بنیادی اصولوں کا علم سیکھنا ضروری ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اسی کے اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اپنے خوراک کے متعلق بنیادی لازمی علم ضروری ہے آئیے صحت کے بنیادی اصول سیکھ کر اپنے آپ اور معاشرہ کو صحت مند بنائیں حکمت سیکھئے تندرستی ہزار نعمت ہے تینک یو فار واشنگ پلیز سبسرائیب لائک اور شیئر دس وڈیو